بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شہداد مطلع اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ مدینہ کا بزار انسانی طریقہ وہ بزار جس نے جدید معاشی اصول وضع کیے آج انہی جدید معاشی اصولوں کو دنیا بار کی محشدوں کے لیے عالمیارہ ترطیب دیئے جاتے ہیں جب انہی دونوں بنیادوں پر یہ بزار قائم کیا گیا جب ان دونوں بنیادوں پر یہ قائم ہو گیا کہ اول یہ کہ مکمل طور پر ایک ٹیکس فری زون ہوگا اور دوسرا اصول یہ کہ اس بزار اور پیداوار کے اصل مالک کسانوں جلاہوں ترہانوں اور جدیدگر کاریگروں کے درمیان کسی قسم کا کوئی میڈل میں نہیں ہوگا وہ جو سرمایہ کی بنیاد پر چیزیں سہستی خریدکار اپنی مرضی کے داموں پر بزار میں ایک فروخت کرتا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکٹ کی محشیت مارکٹ اس کورنمی کو ایک اور سنہرہ اصول یہ دیا کہ کسی کو بھی اس بازار میں قیمتیں مقرر کرنے کا ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہوگا ہا وہ چیزیں بنیادی ضروریت ہی کی کیوں نہ ہوں امام احمد بن حنبر احمد اللہ علیہ نے عزت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قیمتیں بڑھ گئی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول قیمتیں مقرر کر دیجئے فرمایا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے مارنے والا اور وسط دینے والا رزق دینے والا قیمتیں مقرر کرنے والا ہے میں تمنا کرتا ہوں کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی مجھ سے اس ظلم کے بدلے کا مطالبہ نہ کرے جو میں نے ان کی جان اور مال پر کیا ہے جدیر معاشیات کا یہ سنہری اصول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چورہ سو سال قبل دیا آج مارکیٹ ایکانومی کی بنیاد ہے اسلام کسی قسم کے نرخنامے کو حرام قرار دیتا ہے کیونکہ اس سے ترقیرہ اندوزی کا راستہ کھلتا ہے اور مارکیٹ سے ضرورت کی اشیاء گائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں طلب و رسد مانڈ ایٹ سپلائی کے اصول پر ہی آج دنیا کی بری سے بری مارکیٹ کھڑی ہے جہاں مدینہ کی اس مارکیٹ کی بنیاد ان ذریع اصولوں پر رکھ دی گئی تو اب ان افعال اور اعمال کا تحیون کرنا بہت ضروری تھا جو کسی بھی مارکیٹ میں لوٹ مارکہ ذریعہ بنتے ہیں ان میں پہلا تذیری قانون ذخیرہ اندوزی یا مار روکنے کے بارے میں تھا ذخیرہ اندوز اس شخص کو کہتے ہیں جو قیمتیں برنے کے انتظار میں ایشیا ذخیرہ کرتا ہے تاکہ انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرے اسے عرب میں ارتقار کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور ارتقار کرنے والا معلوم ہے معلوم کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مکمل دوری ذخیرہ اندوزی کی اس قدر وعید ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے چالیس راتیں ذخیرہ اندوزی کی وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ہو گیا مشکاہ شریم میں اس کے حفاظ یوں ہیں جو شک قیمت بڑھانے کے لئے چالیس روز تک ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ اللہ سے لا تلق اور اللہ اس سے لا تلق ہو گیا یعنی اس کے بعد وہ چاہت کرے اخراط کرے تذکیہ کرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا ذخیرہ اندوزی کے خلاق نون کے اطلاق کے بعد مدینے کے بزار میں کاروباری اخلاقیات کا نفاظ بھی بہت ضروری تھا اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے لئے اقامات دیئے ہیں سب سے بری برائی تجارت میں ایب کو چھپانا ڈیسیٹ انٹریڈ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلہ فروغ کرنے والے کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے گلے میں ڈالا تو انگلیوں پر تری آگئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اناج کے مالک یہ تری کیسی ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس پر بارش ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے فرمایا جو شخص فریب اور دوخہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ چھوٹی سی وید نہیں بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی امت سے خارج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں عرب کے لوگ جب بکریاں بازار میں لاتے تو اس کا دودھ نہیں دوتے تھے تاکہ یہ دھنوں سے زیادہ دودھ دینے والی معلوم ہو صور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ایک قانون رائج کیا کہ جو کوئی ایسی بکری خرید کر لے جائے جو گھر جا کر اس کا دودھ دوئے تو پھر اسے اختیار ہے کہ اسے رکھ لے یا ایک سائے خجور کے ساتھ واپس کر دے کاروبار میں معمولی دوکے کو بھی مدینہ کے بزار میں حرام قرار دیا گیا جن تیر اشخاص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ ان سے قلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو چھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے صحیح مسلم دوکے اور فریاد کے معاملے میں اس قدر اختیارت کے لئے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمت میں کبھی دوکھا مت دو یعنی آپ کو معلوم ہو کہ فلان چیز کی قیمت زیادہ ہے اور بیچنے والے کو اس کی قیمت معلوم نہ ہو تو اس سے سستی چیز مت کھڑی دو اس سے گبن فاہش کریمنل فروڈ کہا گیا ہے مسند احمد کاروبار کی اگلی خباست جس سے منع کیا گیا تھا وہ جوا ہے جوا وہ عمل ہے جس پر جدید معاشی دنیا میں کیاس پیکولیشن کا بزار گرم ہوتا ہے بزارے حصص میں لوگ اجڑتے ہیں اور اجارہ تار احتحال سے کماتے ہیں لوٹری شرط اور خالص جوہے کے اڈوں سے دنیا بار میں بزار آباد کیے جاتے ہیں آج کی دنیا میں سیاحت کے بزار دو چیزوں کے گت گمتے ہیں فاہشی کے کلاب جنہیں نائٹ لائف کہا جاتا ہے اور جوہے کے کسینوں اس سارے کاروبار کے پیچھے ایک احتحالی طبقہ موجود ہے جو مارکیٹوں کے ڈون اور ماویا کی صورت میں گنڈا گردی، قتل و گاررت، اگواہ اور منشات فروشی جائے سے دندے کی سرپرستی کرتے ہیں لیکن ان سب بڑائیوں کا آگاز اس آسان آمدنی سے ہوتا ہے جو جوہ شرط کے آز اور لوٹری سے کمائی جاتی ہے میشیت مدینہ کے تمام قوانین صرف اخلاقی نسیتوں پر مبنی حقائطیں نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نافذ کر کے دکھایا یہ تمام اصول ایسے ہیں جنہیں سزا و جزا کے بنیادی میارات کے مطابق قوانان کی صورت بہ آسانی مرتب کیا جا سکتا ہے مدینہ میں جب ایسا بزار وجود آ گیا جس اہم پبندی کا اعلان اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ کیا وہ سود تھا دنیا کے تمام ایشیدان اس بات پر متفق ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کاروبار کو مشکل بنانے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ سود ہے مارکیٹ میں صرف چینی کے کاروبار کو دیکھیں اس پر لاغت اگر پندہ روپے کلو آتی ہے تو بیچ خات کارخانے کا کرزہ کرمیکال کی قریدداری وغیرہ پر تقریباً بیس روپے اس میں سود کے بھی داخل شامل ہو جاتے ہیں یوں چینی کی لاغت ہی پہنسی سوپے فی کلو ہو جاتی ہے یہ چینی اگر سلام کے بنیادی مزاربہ کے حصولوں پر بنائی جائے اور قیمتوں پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو مارکی طلب اور حصول کی بنیاد پر چلے تو یہی چینی سولان پی سے زیادہ بزار میں نہ بکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پبندی یہ لگائی کہ کاروبار سونے چاندی خجور چاول اور نمک میں کرو یعنی کسی ایسی چیز کے بدلے کاروبار نہ کرو جو تنہا بزار میں بیچی جا سکتی ہو یعنی جسے معاشیات کی زبان میں انٹریسٹنگ ویلیو کہا جاتا ہے آغس کے لوٹ اگر زیادہ بزار میں بیچے تو رتی کے مول بھی نہ بکیں جدید دور کی فراتے زار مہنگائی اور اشیاء کلت اسی کاغذی کا کرنسی سے جہم لیتی ہے یہ ہے دیاستے مسئلہ کے بزار کا ایک مقصر سا خاکا جس کے مرتب کرتا ہے قوانین اگر آج نافذ کا دیے جائیں تو انسان سکھ کا ساس لینے لگ پڑے مہنگائی کا نام و نشان نہ رہے تاجر کے لیے رزق کا مانا آسان ہو اور کسان کو اس کی محنت کا سمڑ ملے انی اصول و قوانین کو جید معاشی مہارین بھی بہترین قرار دیتے ہیں لیکن اس دنیا کو جس عالمی سعودی علیاتی نظام نے جکرا ہوا ہے اس کی موجودگی میں انسانی زندگی میں سکون، آرام، سکھ، چہر اور خوش آلی کبھی نہیں آسکتی اچھی لگے تو لائک زور کیے جیئے ملتین ہے لیے رویو میں تاوٹا کرے لائک زور کیا ملتین ہے لائک زور کیا